بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسن انساری آپ دیکھ رہے ہیں لہور فوڈ تو آج ہم بنائیں گے بلائی رول بنائیں گے تو کیسے بنتے ہیں بنانے بہت سانا تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی ویوز بلائی رول بنانے کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورتی وہ آپ کے سامنے مجھود ہیں تو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ایک کب میں نے خوشک دودھ لیا یہاں پہ خوشک دودھ کا پورڈ رہی ہے ہاف کپ میرے پاس یہ کپ سے میں نے پمیش کی ہے تو ہاف کپ چینی ہے میرے پاس تین علاچی ہے جو میں نے چینی کے اندر ہی ڈال لیا تو کچھ گارنش کے لیے پیچھتا ہے کچھ کاجو کے پیس ہیں کچھ یہ میرے پاس کھوپ رہا ہے وہ میں نے کٹ لیا تو یہ اوپر میں گارنش کے لیے کروں گا تو چاندی کا ورک ہے کہ میرے پاس یہ بھی میں پر لگاؤں گا یہ پانچ سلائس ہیں میرے پاس ڈبے روٹی کے تو یہ اس سے وہ بنے گا باقی دودھ کا چاہیے گا مجھے یہ کپے کے دودھ کا بھی چاہیے گا لیکوڑ دودھ وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور ملائی چاہیے گی مجھے تو وہ بھی اس میں سے میں ڈال لوں گا ٹھیک ہے وہ آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ڈبے روٹی کو کار دیا جائے گا جو سیڈوں کے پیے اتار لوں گا میں اسی طرح دوسرے پیسوں کو میں اتار لوں گا جی تو یہ میں بتا دوں چھوریاں سے میں یہ چھوریاں میرے پاس جی بھی چھوری کی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا تو یہ چھوری جو ہے میرے پاس پہلے یہ وزنی بھی کافی ہے ریشین چھوری ہے یہ ریشین ہے ٹھیک ہے جی تو چھوریاں سے اس لئے میں تنگ ہوں چھوری کو کام کی چھوری ملتی نہیں یہ مجھے کام کی چھوری ملیا تو ایسی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اس کا وزن بلکل وزن کوئی نہیں ہے اور بلیٹ اس کا ایسے جیسے شیئر کرنے والا بلیٹ اس طرح کے ساتھ آئی ہے اور یہ بلکل چھوٹی سی آٹھ ہنچ لنبائی ہے اس کی دستے سمیت اور یہ یعنی کہ یہ تھائی لینڈ کی ہے تھائی لینڈ کی ہے یہ بہت زبردہ ہے دو سو روپے کی ہے یہ دو سو روپے کی تو ہے لیکن بڑی مزے کے شروع ہے باقی سلائز کاٹتا ہوں جی میں یہ آپ کے ساتھ میں ساری چیزیں شیئر کرتا ہوں دودھ کی بھی کی تھی میں منڈی جاتا ہوں سلامباد وہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں آج کل تو یہ ویوز کو بہت فیادہ ہوتا ہے کہ یہ ریٹ ہے تو پتہ چل جاتا ہے ریٹ کا تو یہ یقین کریں بہت زبردہ چھوری ہے یہ بہت تیز ہے بیلنے کی مدد سے اسے بیل لیں گے کڑاہی رہ لیں گے اوپر جی سب سے پہلے میں اس کے اندر چینی شامل کر دوں گا اور چولیا کا فلیم میرا بند ہے یہ یاد رکھئے گا فلیم آن نہیں ہے علاچہ بھی اس کے اندر شامل ہے بسم اللہ رحمان رہی خوشک دودھ شامل کر لیں گے بسم اللہ رحمان رہی چولیا کا فلیم بند رکھنا ہے پہلے اس کو ملا لیں اس کے بعد لیک بڑھ دودھ ہے جو اس کے اندر میں شامل کروں گا یہ کپ جائے گا وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ٹالوں گا تاکہ اس کے گھٹھنیاں بغیرہ نہ بڑھیں اس کے بعد چولیا کا فلیم میں آن کروں گا چولے کا فلیم میرا بند لیا جی ہے میں نے اس کے اندر اچھے دیکھے سے مکس کر لیا ہے مجھے یہاں پہ چاہیے جی بلائی چاہیے کیونکہ بلائی رول میں بناوں گا دودھ کا ایک کپ چاہیے گا تو وہ لے لیتے ہیں اس کو سیڈ پیٹا آدھتے ہیں ابھی دودھ کے اوپر سے بلائی اتار لیتے ہیں جس کی مجھے ضرورت ہے دیکھیں ماشاءاللہ پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں جو پنڈی میں رہنے والے ہیں ڈوک لائی بکش روڈ پر سے دودھ لائیں سامنے چوکے بھی لے سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلائی دیکھیں آپ یہ ایسے ہے جیسے دودھ نے رضائی لیتے ہیں اوپر تو ٹھیک ہے تو میں اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں یہ دیکھیں اتنی موٹی بلائی ہے جی یہ دودھ اچھا ہو تو بلائی ایٹومیٹکلی بنتی ہے اگر پانے والا دودھ ہوگا تو بلائی نہیں ہوتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں دو کلوں دودھ پر سے یہ کتنی ساری ملائی ہوتا رہی ہے یہ بلائی کا سارا کام ہوگا تو میں صرف یہ دکھانے کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے اتارتا ہوا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں یہاں سے ضرور لیں دودھ کہ دودھ اچھا خالص دودھ پنڈے میں ملنا بہت بڑی اللہ پاک کی نحمت ہے کہ خالص دودھ پنڈے میں آپ کو مل جائے ٹھیک ہے جی نہ کوئی ان کی مشہوری نہیں کر رہا ہے آپ کے فیدہ کیلئے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی چولیا کا فلیم میں نے آنکر لیا ہے کھڑا ہی رکھ دیں گے اوپر تو فلیم بلکل علکہ رکھنا ہے آپ نے زیرو پہ رکھنا ہے جی ٹھیک ہے کب میں نے دودھ لے لیا یہاں پہ تھوڑا تھوڑا اس کے اندر شامل کرتا جاؤں گا اور جینو نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ بھی ضرور کر لیں جو پہلے سے میرے سبسکرائب سے ہیں ان کا بہت شکریہ نئے آنے والوں کو یہ خوش آمدیر تو بیل کا بٹن بھی ساتھ ضرور کلک کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو جل جل مل سکے ہلکا چولیا میرا صرف زیرو پہ میں نے رکھا بیٹ تو اس کو اسی طرح ہلاتے جائیں گے چینی ہماری ہلو چکی ہے بلائی ڈال دیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سیڈوں پہ نہیں لگنے دینا جی بلکل سیڈوں سے ہٹاتا جاؤں گا میں تاکہ کچھ گاڑا ہو جائے گا تو کچھ آدھا اس میں سے میں نکال لوں گا جو ڈبر اٹی کے سلائزے پیس بنیں گے رول اس کے اوپر ڈالنے کے لیے نرم نکال لوں گا اس کے بعد اس کا جو کھویا بنا لوں گا میں جو تھوڑا نرم نکال لوں گا اس لیے میں نکال لیں کہ تاکہ اس ڈبر اٹی کے اندر جاذب ہو سکے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح چاہتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا اس میں سے میں نکال لوں گا تو باقی کا کھویا بنائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو باقی کا کھویا بنائیں گے جی اسی طرح چاہتا جائیں گے تو اس کا کھویا بن جائے گا خوشک ہونے کے قریب آ چکا جی خوشک تقریب بن ہونے والا جی تھوڑی دیر کے لیے مچے لوں گا تو خوشک ہو جائے گا اس کے اندر چینی تو آپ کو پتہ جا چکی ہے بلائی ہے دودھ ہے تو یہ کھویا تیار ہو چکا ہے تقریب نہ اگر میں اس کو کسی ٹری کے اندر اجماد ہوں تو یہ برفی بن جائے گی برفی کی سمجھیں یہ ہی رہ سکتا ہے یہ بھی نوٹ کریں تقریب نہ اس کو اجمادیں گے کسی ٹری کے نیچے تھوڑا آئل بغیرہ یا گھی لگا دیں اوپر اس کو ڈالیں تو یہ جم جائے گی تو کاٹ لیں برفی بن جائے گی ٹھیک ہے جی بلکل خویا تیار ہو چکا ہے جی میں نے ریڈ ریڈ رکھا ہے تھوڑا یہ سنیری سنیری کیا ہے آپ کم کرنا چاہے تو کم بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین بن چکا ہے یہاں رکھیں گے جی ڈاوروٹی بسم اللہ رحمہ رحمہ اس طریقے کے ساتھ اس کا جی رول بن جائے گا ٹھیک ہے جی اسی طریقے کے ساتھ میں سارے بنا لوں گا یہ سارے ہمارے یہ تیار ہو چکے ہیں اس طریقے سے ہم تیار کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بلائی رول ہمارا بہت زبردست بنائی ہے زبردست بنائی ہے اور کھویا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اگر میرا کیمرہ میں انتخاب سکے اتنا کھویا میرے پاس بچ گیا ہے یہ دودھ اچھا تھا اس لئے بچ گیا ہے یہ پانچ سائز کے لئے یہ کافی تھا یہ اس کے اندر پورا آ جاتا ہے لیکن آیا نہیں ہے تو یہ باقی یہ ڈال دیں گے اوپر یہ ڈیشت قریبا میری یہیں پہ آٹ ہو چکی ہے یہ اتنا پتلا میں رکھا تھا یہ زیادہ پتلا بنی ہے یعنی کہ ان کے اندر جیزب ہونا چاہیے اور بہت ہی مزے کی یقین کرے بنے گی یہ ڈیش ضرور بنائیے گا میں ابھی ڈیش آٹ کر کے آپ کو دھا دیتا ہوں جی ویوز یہ ڈیش آٹ کر کے آپ کو دھا رہا ہوں ماشاءاللہ سے پاس سے دھا دیتا ہوں بہت زبردست بنی ہے ہماری آج کی ریسپی اگر ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پھر لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی میبر کے ساتھ تو یہی میری آج کی ریسپی دیجی تو اگر ریسپی اچھی لگے پھر دوستوں میں ضرور شیئر کر دیا کرو اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اپنا بہت خیار رکھنا ملتے ہیں نئی ریسپی ساتھ جب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ سارے